بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان پوسٹ کی جو ہم نے پہلے جوب داری تھی اس کے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے فارم کس طرح سے فل کرنا ہے اس بگ کے بارے میں بتائیں گے اصل میں یہ ویڈیو میں نے جو ہے اپلائی کرنے والی پہلے بنانی چاہیے تھی لیکن میں نہیں بنا پایا تھا اور میں بھول گیا تھا لیکن ایک بھائی جس گناہ محمد فیصل کینگ ہے شاید انہوں نے مجھے یاد دلوایا کہ آپ نے اپلائی کی جو ہے اپلیکیشن فارم کس طرح کرنے وہ ہمیں بتایا ہی نہیں کومیڈ میں تو میں ان کے شکریہ ادھا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے یاد دلوایا اور میں یہ ویڈیو بنا پا رہا ہوں دوستو جیسے آپ نے جو ہے پہلے فارم کو ہائنڈالن کرنے پہلے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اسی ویڈیو پہ جانے پاکستان پوسٹ پہ پاکستان پوسٹ آفیس آل جوب جو ہے پاکستان میں پہتے ہزار جوب ہیں ٹوٹل انٹرنشی پروگرام کی پاکستان پر دیکھنے ہیں یہاں پر اپلائی ایئر کے بٹن پہ یہ لنک دیا ہوئا ہے میں نے اس پر کلک کرنے یہ دیکھیں آپ پھر آپ نے نیچے آ جانا ہے جب بالکل اینڈ میں آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ فارم دیا ہوئا ہے اس کو یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سائیڈ کلک کر کے سی بھی میچ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کو فیل کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں جب ہم پوسٹ دیکھیں گے تو وہاں پر ای بی سی کے تین انٹرنشیپ جو ہے پروگرام بتائی ہوئے ہیں وہ آپ نے جس پر سیکھ کرنا ہے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر لیجئے گا پھر ٹک کر دیگا ٹھیک ہے پھر انٹرنشیپ کی لوکیشن جو ہے وہاں پر زلہ وائز دی ہوئی ہے ڈسٹک وائز ان کے بارے میں بھی آپ یہاں پر لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد اپنے نیم اپلیکن جن کے جو اپلائی کر رہے ہیں یعنی کہ آپ اپلائی کر رہے تو آپ اپنا نام لکھیں گے بڑے حروب میں کیپٹل لیٹرز میں چھوٹے میں نہیں اس کے بعد فادر کا نام لکھنا ہے اگر آپ لیڈیز ہیں اور شادی شدہ ہیں تو ہزبنڈ نیم لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹ و برت یہاں پر آپ نے اپنی ڈیٹ و برت لکھنا ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے اس کے بعد سی نیسے نیمبر لکھنا ہے آپ نے پھر کوالیفکیشن بتانی ہے آپ نے یعنی کہ میٹرک جو کی ہوئی آپ نے میٹرک بتانی ہے اس کے بعد یہاں پر ایئر لکھنا ہے کس سال میں پاس کی تھی آپ نے اس کے بعد بورڈ یا انورسٹی بتانی ہے اگر آپ جیسے لاہور بورڈ ہیں تو لاہور بورڈ لکھیں گے میٹرک کی اور اگر بی اے یا بی ایسی کا بتایا ہے تو وہ انورسٹی کا نام لکھیں گے یہاں پر پرسندیج یا گریڈ بتانے ہیں کہ آپ نے ٹوٹل نمبر میں سے کتنی گریڈ لیتی کس بھی قسم کے اور اگر کوئی چیز ہے وہ بھی یہاں پر آپ نے موبائل نمبر لیکھنا ہے لینڈ لائن نمبر ہے آگر تحراؤں پر یہاں لازمی چیز نہیں ہے موبائل لازمی تعلنے چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹ لکھنی ہے آپ نے کس ڈیٹ کو بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ہاں پر اپنا جو ہے سکنیچر کرنا ہے پھر کسی بھی گرزیٹڈ آفیسر جو ہے دیکھ رہے ہیں اپلیکیشن فرم آل کو پیزی پہلے ہے پہلے آپ نے لینے کے چیزیں اٹیچ کرنی ہے شراغتی کارٹ کی کوپی لگانی ہے ٹو بائی ٹو فوٹوکراف لگانی ہے اپلیکیشن فرم آل فوٹوکاپی لگانی ہے آپ نے ڈاکومنٹ کی ساری فوٹوکاپ لگانی ہے اٹسٹیڈ وہ بھی کسی بھی گزیٹڈ آفیسر جو ہوتے ہیں سرکاری ان سے اٹسٹیڈ فوٹوکاپی جو ہے آپ سے لگانی ہے یہ چیز آپ نے پھلنی کرنی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ انفرمیشن دی ہوئی ہے نوٹ دیا ہوئے ایک قسم کا وہ آپ یہاں سے پڑھ لیں گے آرام سے کیا بول رہا ہے انہوں نے آئی ان اٹیک ڈیٹ آل دی انفرمیشن ڈاکومنٹ پروائیڈ ڈس اپلیکیشن آر کریکٹ یا آپ ایک قسم کا حلف نامہ بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں میں نے دی ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے کسی قسم کی کوئی گلتی یا بے ایمانی سے کام نہیں لیا گیا تو اس طرح سے آپ نے اس چیوب کے لیے جو ہے فارم کو فیل کرنا ہے اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا اڈریس اس کے پر جو ہے اس کو بھیجنے رہے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آ رہے گی اللہ حافظ میکنیارا میکنیارا ہم میکنیارا